گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام عليک يا رسول اللہ والسلام عليک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليک يا نبی اللہ وعلى آلکا واصحابکا يا نور اللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو دارالفتہ اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبہ کہتے ہیں ابتداءاں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے ذیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر ساد پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں حدیث پاک نمبر چوبیس بے شک اللہ عزوجل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلان بن فلانے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امیر اہل سنت دامت برکاتم العلیہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں سبحان اللہ دروشری پڑھنے والا کس قدر بخت آور ہے کہ اس کا نام معاولدیت بارگاہ رسالت صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروض ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت اندر دروشری پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینہ کے تاجدار محبوب پروردگار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بھی اذن اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم دارالافتہ علیہ وآلہ وسلم کے مفتیان اکرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم سوالات کریں گے آپ کی کالز بھی لیں گے آپ ایس ای میس کے دریئے میسید کے دریئے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں حضور ناپاکی کے ایام عورتوں کو جب آتے ہیں اسلامی بہینوں کو تو اس وقت بہت سارے مسائل جدہ ہو جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے شرعی رہنمائی ملتی ہمیں مہندی لگائی جاتی ہے عام حالات کے اندر زینت کے لیے کسی بھی مقصد کے تحت تو کیا ان ایام میں مہندی لگا سکتی ہیں کیونکہ وضوح وسلم تو انہوں نے کرنا نہیں ہے تو کیا اس کی اجازت ہے ناپاکی کے ایام میں اسلامی بہنوں کا زینت اختیار کرنا وہ تو شرعن جائد ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مہندی لگانا بھی زینت کی اقسام میں سے ہی ہے تو مہندی عام دنوں کے اندر بھی لگائی آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی ممانات نہیں ہے ہاں البتہ وہ مہندی جس کی تہ جو ہے وہ جم جاتی ہے اس کو لگانے سے منع کیا جاتا ہے کہ عام دنوں کے اندر وضوح اور غصول کے اندر جو ہے وہ چونکہ وہ اترے گی نہیں اور پانی جو ہے وہ نہیں پہنچے گا تو اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہوتی یا جو ہے وہ اسلامی بہنیں جو ہے وہ ناخنوں کے اوپر جو ہے وہ نیل پالش جو ہے وہ لگاتی ہیں تو اس کے بھی لگانے سے منع کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا وضوح کرنا ہوگا تو اب وضوح جو ہے وہ نہیں ہوگا اب اگر ان حالات میں جبکہ نماز جو ہے وہ ان کے اوپر معاف ہے وضوح کرنے کی انہیں جو ہے وہ حاجت نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر نیل پالش بھی استعمال کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں جب پاکی کا غصول کریں گی اس وقت اگر جسم پر کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کی تہ یا جرم جمی ہوئی ہے جو کہ پانی کو پہنچنے سے رکاوٹ بنے گی تو ایسی صورت میں اسے صاف کرنا اس وقت ضروری ہوگا ٹھیک ہے ورنہ اجازت ہے لیکن عام طور پر اگر کئی چیزیں ہوتی کئی دن ان کا نہیں اترتا جرم بھی تو احتیاط کی جائے کہ ان دنوں میں بھی جرم پتار چیز نہیں ہے اس اعتبار سے کہ جس کا یہ پتہ ہو کہ زیادہ عرصے تک اس کا جرم جو ہے وہ چپکا رہے گا اور نہیں اترے گا تو پھر جو ہے وہ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی اور اگر پتہ ہے کہ ان ایام کے اندر اتر جائے گا تو لگا سکتی اور عام حالات میں بھی آپ نے صرف وہ مہندی کا کہا ہے جس کا جرم بنتا ہے تہ جم جاتی ہے ہر مہندی تو عام مہندی لگانے میں جس کا جرم نہیں جمتا تہ نہیں جمتا تو وہ تو بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے ایک سوال ہے ہمارے پار شوہر کو مجازی خدا کہتے ہیں مجازی خدا یا مجازی خدا کا یہ لفظ بولا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے خدا کہنا اس کو کیا معنی ہے اس لفظ کا لیکن لفظ خدا کا اطلاق تو اللہ تبارک و تعالی پر ہوتا ہے اور خدا کے ایک معنی جو ہے وہ مالک کے بھی ہیں مالک مالک کے بھی ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے جب مطلقا یہ لفظ استعمال ہو یا مطلق ہو اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہ ہو تو اس کا اطلاق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ہوتا ہے جو کہ معبود حقیقی ہے ٹھیک ہے البتہ جب اس کے ساتھ لفظ مجازی جوڑ دیا گیا تو گویا مجازی مالک جو ہے وہ مراد لیا گیا اللہ تعالیٰ تو مالک حقیقی ہے تو اس اعتبار سے یہ جملہ کہنا جائز ہے اس کے کہنے میں کوئی کفریہ حکم جو ہے وہ ہرگز نہیں لگے گا ہاں بچنا بہتر ہے بہتر یہی ہے کہ شوہر کو جو ہے وہ جو اس کے نام ہیں انہی ناموں سے پکارا جائے اسے مجازی خدا نہ کہا جائے لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو اس پر کوئی کفریہ یا دیگر کوئی سخت حکم نہیں لگے گا ٹھیک ہے ایک کلمہ الحمدللہ مسلمان اپنی اعتباروں پر بکثرت استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بولنے کے حوالے سے بھی امیر آل سنت دامت برکاتم اللہ علیہ اس کے تلفز پر بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً رہنمائی فرماتے رہتے ہیں ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں لیکن لکھنے میں بھی آتا ہے آج کل میسیج کا دور ہے ہم میسیج لکھتے ہیں تو اس میں بھی جواباً انشاءاللہ لکھ دیتے ہیں اب اس کے لکھنے کے دو انداز ہیں میں بلکہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس یہ اگر ہمارے کیمرہ میں دکھا دیں ایک انداز تو یہ ہے کہ اس کو ملا کر لکھا جاتا ہے انشاء انشاء کو نون کو شین کے ساتھ یہ ملا کر لکھا جاتا ہے انشاءاللہ پڑھتے یہ ہیں لیکن لکھتے ایسے ہیں اور دوسرا انداز یہ ہے کہ انشاء میں جو ان ہے اس کو الگ لکھا جائے اور شاہ کو الگ لکھا جائے تو یہ دو انداز ہیں بعد حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جو ملا کر لکھتے ہیں ان کو شین کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اس وقت اس قلمے کے ایسے معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کفر کی طرف لے جاتے ہیں تو کیا یہ نظریہ درست ہے یہ ان کا کہنا صحیح ہے اور صحیح طریقہ کیا لکھنے کا کہ یہی انشاء کو الگ لکھا جائے اور شاہ کو ملا کر بھی لکھا جا سکتا ہے درست طریقہ تو یہی ہے کہ الیدہ الیدہ جو ہے وہ لکھا جائے یعنی یہ پورا جملہ گویا تین جو ہے وہ حروف پر یا لفظ الفاظ پر مشتمل ہے ایک ہے ان اس کے بعد شاعہ ہے شین علف اور حمزہ اور اس کے بعد آگے لفظ اللہ ہے اس میں جلالت ہے تو اس کو الیدہ الیدہ جو ہے وہی لکھا جائے گا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی یوں ہی جو ہے وہ ارشاد فرمایا اور جو رسم عثمانی کے مطابق جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے اور جس کے مطابق لکھنا جو ہے وہ قرآن پاک کو جب بھی لکھا جائے تو اسی رسم کے اندر اسی طریقہ کار کے مطابق لکھنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی الیدہ الیدہ ہی ہے جیسے ہیں ان شاء اللہ آمینین تو وہاں بھی ان الگ ہے اور شاء جو ہے وہ الگ ہے ٹھیک ہے تو لکھیں تو یوں ہی کہ الیدہ الیدہ ہی لکھیں اچھا یوں ہی یہ حکم قرآن پاک کو جو رسم عثمانی کا بیان کیا یہ ہر جگہ ہے کہ قرآن پاک کو آپ جب بھی لکھیں گے تو قرآن پاک کا جو رسم عثمانی ہے خط عثمانی ہے اس کے مطابق ہی لکھیں گے ٹھیک ہے اب جیسے اس کی مثال سمپل سی لے لیں کہ سورہ کافرون کے اندر کافرون جو ہے وہ کہا گیا تو اب کافرون کا جو ہے وہ ایک تو آپ یوں لکھیں کہ کاف علف کا اور پھر آگے فارا واؤ نون لکھ دیں کافرون یہ بھی درست تھے لیکن قرآن پاک کے اندر جب اس کو لکھا گیا تو رسم عثمانی میں اس میں کاف کے بعد علف نہیں ہے بلکہ کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے اب جب قرآن پاک لکھا جائے گا تو اس کے اندر یہی لکھا جائے گا پڑھنے کے اندر فرق نہیں آئے گا تلفز جو ہے وہ ایک ہی ادا ہوگا لیکن ضروری ہے کہ جب قرآن پاک لکھیں گے یا قرآن پاک کی آیت لکھیں گے یعنی ویسے تو عموماً قرآن پاک نہیں لکھتے مگر امتحانات کے اندر آ جاتا ہے یا ویسے کسی کو کوئی آیت آپ لکھ کر دے رہے ہیں کہ یہ وظیفے کے لئے لوگ مانگ لیتے ہیں کہ فلان قرآن پاک کی آیت لکھ لیں یا آپ خود ہی کسی جگہ سے نقل کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیت نہیں ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ کے اندر بھی الگ لگ جی علیدہ علیدہ جو ہے وہ لکھیں اب یہ دوسرا معنی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے تو اب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مشہیت پر جو ہے وہ اس کو موقوف کیا جاتا ہے جزم نہیں کرتا جزم جو ہے وہ نہیں ہوتا تو یوں جو ہے وہ کہا جائے لیکن جو دوسرا طرف ہے کہ غلط ہے دوسری طریقے سے لکھنا لکھنا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی لکھ لیتا ہے ملا کر بھی تو اب ایسی صورت کے اندر اس کا معنی کفریہ ہو جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے معنی وہی برقرار رہتا ہے جو پہلے ہے لکھنے کے انداز جو ہے وہ غلط ہے اس انداز کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا بعض لوگ یہاں پر جو ہے وہ عربی اعتبار سے جو ہے وہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ جناب جب آپ ملا کر لکھیں گے تو وہ انشاء سے ہو جائے گا اور انشاء عربی کے اندر جو ہے وہ معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا کسی چیز کو پیدا کرنا تو یہ معنی ہو جائے گا تو ایسا جو ہے وہ یہاں پر ہرگز معنی نہیں بنتا تو یہ میسیج جو ہے وہ غلط ہے میسیج اس حد تک درست ہے کہ آپ جو ہے وہ درست طریقے سے لکھیں غلط طریقے سے نہ لکھیں لیکن اگر کسی نے لکھا ہے تو اس پر کفریہ حکم یا اس کے لکھنے کے اوپر کوئی کفریہ حکم یا اور کوئی سخت حکم نہیں ہی لگے چھیک ہے جداک اللہ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں کوئی سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی کالز سنائی قرآن پاک کو صحیح ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی کراہت تو نہیں ہے جی ایک اور کالز سنائی یہ جو شریف حقیر ہوتا ہے اس کا پوچھنا چاہتے ہیں یہ کون ہوتا ہے اور جو زقاق کو دی جاتی ہے وہ جائے گا صدقہ وہ بھی جائے گا کہ نہیں جائے جی صحیح قرآن پاک کی ادائیگی نہیں آتی صرف درست نہیں ہے مخارج صحیح نہیں ہے تو کیا صرف ترجمہ پڑھنے پر اکتفاق کریں گے اور پھر میں ساجے ملاتوں کیا وہ قرآن مجید پڑھنے کا سواب ملے گا ان کو دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت تو جو قرآن پاک کے عربی الفاظ ہیں ان کو ہی پڑھنے سے حاصل ہوگی خود قرآن پاک میں فرمائے گا انہا انزلنا ہو قرآن ناربیہ کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تو قرآن جو ہے وہ عربی والا ہے ترجمہ جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ ادا کرتا ہے جو وہ افراد جو کہ اہل عربی زبان سے نواقف ہیں وہ اس کے جو ہے وہ مفہوم کو سمجھنے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے تو ترجمہ پڑھنا چاہیے لیکن اولاں قرآن پاک بھی ساتھ ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں یہ نہ ہو کہ فقط ترجمہ پر اکتفا کرنے اور قرآن پاک سے جو ہے وہ ہم غافل ہو جائیں یہ بھی درست نہیں ہے کم از کم ایک آیت کا سیکھنا اور زبانی یاد کرنا وہ تو فرض ہے کیونکہ نماز کے اندر اس کو پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کم از کم تین چھوٹی آیتیں یہ سیکھنا اور زبانی یاد کرنا واجب ہے کیونکہ نماز کے اندر یہ واجب ہے اب اس کے علاوہ زیادہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے مکمل قرآن پاک کم از کم نازرہ پڑھ لیا جائے جو حفظ کر سکتا ہے وہ حفظ کر لے ورنہ کم از کم آخری دس صورتے یہ چند صورتے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ زبانی یاد کر لے تاکہ نماز کے اندر مختلف اوقات کے اندر مختلف صورتے صورتے فاتحہ کے ساتھ ملا کر نماز جو ہے وہ اپنی پڑھتا رہے اب اس کے ساتھ ساتھ جس نے اتنا کر لیا اور مزید جو ہے وہ سیکھنا جاری ہے تو حصول سواب کے لیے ترجمہ وہ پڑھتا ہے تو ترجمہ پڑھنے کا سواب ملے گا لیکن میں یہاں عرض کروں گا کہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تفسیر بھی جو ہے وہ کوئی شامل کر لیں جو مختصر تفاصیر ہیں جو تفسیر خزائن العرفان ہے یا تفسیر نور العرفان ہے جو قرآن پاک کے حاشیے پر ہی جو ہے وہ مختصر مختصر لکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ پڑھیں تو اس سے ترجمہ سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی اور جو مفہوم ہے وہ درست طریقے سے بندہ کما حق ہو سمجھ سکے گا تو تفسیر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترجمہ پڑھنے کی بھی جو ہے وہ اپنی عادت بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو قرآن پاک جتنا بھی یاد ہے اس کی تلاوت کی بھی عادت بنائیں اگر سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو اسی کا معامل بنا لیں کہ روزانہ کم از کم تین بار اسی کی تلاوت کر لیں کہ تین بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورا قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے تو قرآن پاک کی اصل جو تلاوت ہے اس پر جو ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے جو ہے وہ نیکیاں ملتی ہیں وہ اصل جو ہے وہ عبارت کے اوپر ہے تو اس کو بھی جاری رکھیں اور قرآن پاک سیکھنا بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں ٹھیک ہے قرآن پاک سیکھنا جاری رکھیں نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی اس سلسلے میں ہماری برحپور رہنمائی ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے کہ مدارس المدینہ جہاں مدنی منوں کے ہیں مدنی منیوں کے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے الحمدللہ حفظ کے بھی ہیں ناظرہ کے لیے بھی ہیں شفٹ کے مدرسے جو عام مساجد کے اندر لگائے جاتے ہیں وہ موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ جو بالغ اسلامی بھائی ہیں وہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتے ہو یا بالغہ اسلامی بہنیں ہیں خواہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتی ہو ان کے لیے بھی الحمدللہ عزوجل مدرسہ المدینہ برائے بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے مساجد کے اندر عام طور پر اور اسلامی بہنوں کے لیے مخصوص گھروں میں مخصوص مقامات پر الحمدللہ عز و جل اس کا انعقاد کیا جاتا ہے اسلامی بھائیوں کے مدارس عام طور پر دنیا بھر میں عشاء کی نمازوں کے بعد اس کا احتمام ہوتا ہے دیگر نمازوں کے بعد بھی الحمدللہ اس کا احتمام ہوتا ہے اور فی سبیل اللہ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے ناصر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے ضروری مسائل دعائیں مختلف سنتیں اور آداب بھی الحمدللہ ان مدارس کے اندر مدارس مدینہ بلائے بالغان کے اندر الحمدللہ سکھایا جاتا ہے تو آپ کو نہیں آتا آپ نہیں پڑھ سکتے آپ کو پڑھنے میں دشواری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عمر گزر گئی اب کیسے سیکھوں گا تو آپ پریشان مت ہوئے آپ ان مدارس کے اندر شرکت کیجئے انشاءاللہ زوجل نہ صرف قرآن پاک سیکھنے کا موقع ہاتھ آئے گا انشاءاللہ بہت سارا علم دین میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا اسلامی بہنیں بھی اپنے علاقے کی جو ذمہ دارہ اسلامی بہنیں ان سے رابطہ کیجئے کہاں پر مدرسہ لگتا ہے وہاں پر معلومات حاصل کر کے آپ بھی شرکت کیجئے اور جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں بالخصوص کہ جہاں مجھ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ تلمدینہ بالغان ان کے قریب کسی مسجد میں نہیں ہے یا وہاں مسجد ہی موجود نہیں ہے تو ان کے لئے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے مدرسہ تلمدینہ آن لائن کا الحمدللہ احتمام کیا ہوا ہے دنیا بھر کے مسلمان الحمدللہ بدریہ انٹرنیٹ جو ہے مدرسہ تلمدینہ آن لائن کے اندر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں مختصر علوم اسلامیہ کورس بھی الحمدللہ اس کے اندر ہوتا ہے تو آپ مدرسہ تلمدینہ آن لائن کی جو ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے ذریعے آپ اس لنک تک پہنچ سکتے ہیں وہاں پر جا کر آپ معلومات حاصل کیلئے کہیں بھی آپ رہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہیں انشاءاللہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو قرآن پاک کی آپ کے جو پسندیدہ یا آپ کا جو منتخب شدہ وقت ہے اسی کے اندر انشاءاللہ پیش کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے شرع فقیر کا لفظ ہم بولتے ہیں زکاة کا جب مسائل آتے ہیں تو ہم شرع فقیر کہتے ہیں فقیر تو فقیر ہوتا ہے لیکن شرع فقیر تو یہ کون ہوتا ہے شرع فقیر اور کیا اس کو زکاة کے ساتھ صدقات بھی دیا جا سکتے ہیں دیکھیں شرع فقیر سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ شرع اعتبار سے مستحق زکاة ہو مسارف زکاة اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی آٹھ مسارف بیان کیے گئے اور ان میں سے بعض مسارف جو ہے وہ فی زمانہ ختم ہو چکے ہیں اب ان میں جیسے پہلا ذکر کیا گیا کہ صدقات جو ہے فقراء کے لیے ہیں دوسرا بیان کی گیا مساکین مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو ایک وقت کے کھانے کا بھی اس کے پاس جو ہے وہ مال اسباب نہ ہو کھانا نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مسکین کہلاتا ہے یا اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہ ہو تو وہ مسکین کہلاتا ہے شرع فقیر جو شخص اسلام میں غنی نہیں ہے اسلام میں غنی اور فقیر کی ایک تعریف ہے ایک تو فقیر ہم اسے سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو سوال کرتا ہے مانگتا ہے بھیک مانگ رہا ہے ہم اسے بھیکاری کہ لیں یا فقیر کہ لیتے ہیں تو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اب ضروری نہیں کہ جو مانگ رہا ہے وہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں تو اب ان افراد کے لیے بھی کہ جو مانگ رہے ہیں کیا ان کے لیے مانگنا جو ہے وہ جائز ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر بغیر مانگے بھی انہیں کوئی دے رہا ہے تو کیا ان کے لیے لینا جائز ہے اسلام نے اس کی حدود و قیود بیان کر دی کہ کون شخص ہے جو کہ مانگ سکتا ہے اور کون وہ ہے کہ جو بغیر مانگے اگر اسے دی جائے زکاة تو وہ لے سکتا ہے اور کون وہ ہے کہ جسے بغیر مانگے دی بھی جائے جب بھی وہ نہیں لے سکتا تو ان تینوں کی قسمیں بیان کر دی جو مانگ سکتا ہے وہ مسکین ہے کہ جب اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی ایک وقت کا نہیں ہے تو وہ سوال کر کے بھی لے سکتا ہے دوسروں سے دوسرا شخص ہے شرعی فقیر تو اس کے پاس مال تو موجود ہے مگر اتنا مال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شرعی اعتبار سے غنی ہو جائے امیر کہلائے تو شریعت میں غنی کی تعریف کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کے مال کا مالک تو اب جیسے فی زمانہ جو ہے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ہم پاکستان میں بات کریں تو 38000 کے قریب قریب بنتی ہے آس پاس ہے تو اب 38000 لازمی سی بات ہے جس کے پاس ہے یا اتنا مال اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اب اس کو مانگنے سے منع کیا گیا کہ مانگ نہیں سکتے کیوں کیونکہ اب اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے وہ گزارہ تو کر سکتا ہے ہاں لیکن بہت اچھا گزارہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا یا اور ضروریات کے اندر اس کو استعمال کی جو ہے وہ حاجت ہو تو ایسی صورت کے اندر اگر 38000 سے کم کم اس کے پاس مال موجود ہے تو اگر کوئی اسے زکاة دیتا ہے تو اس کی زکاة ادا ہو جائے گی کہ وہ شرعی استعلاح میں فقیر کہلائے گا اور اس کو تو مانگنا ہی جائز نہیں ہے چہے جائے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جو مانگے تو ہم اسے زکاة دیں گے کہ خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی چشم اپنی سفید پوشی کی ویئے سے سوال نہیں کرتے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ایسے افراد جو کہ مانگ نہیں رہے لیکن در حقیقت وہ ہیں مستحق کہ زکاة ان کو زکاة دیں تاکہ ان کا بھرم بھی رہ جائے سفید پوشی بھی ہو جائے اور جو ہماری زکاة ہے وہ بھی ادا ہو جائے اور ان کے معاملات بھی درست ہو جائیں تو شرعی فقیر وہ جس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال موجود نہ ہو تو آپ اسے جو ہے وہ زکاة دے سکتے ہیں ہاں جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت سے زیادہ جس کے پاس مال ہے اب وہ شرعی اعتبار سے غنی کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے وہ مالدار ہے اس پر تو خود زکاة جو ہے وہ بعض صورتوں میں واجب ہو جاتی ہر صورت میں نہیں ہوتی کیونکہ غنی تو ہر اس مال کے ذریعے سے بھی بندہ ہو جاتا ہے جس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہے جبکہ زکاة فقط مال نامی پر واجب ہوتی ہے تو ہر غنی پر زکاة واجب ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ جو غنی ہے وہ زکاة لے نہیں سکتا اگر اسے پتہ ہے کہ یہ شخص مجھے زکاة دے رہا ہے تو ہرگز اس سے نہ لے بلکہ واضح طور پر منع کر دے کہ میرے لئے زکاة جائز نہیں ہے یوں ہی سید اور حاشمی ہیں کہ وہ زکاة نہیں لے سکتے اپنے مبارک نسب کی وجہ سے کہ ان کو اگرچہ وہ فقیر کی تعریف میں بھی آ جائے ان کے پاس اتنا مال نہ ہو جب بھی انہیں زکاة نہیں دی جا سکتی تو جو مستحق کے زکاة ہے اسے جس طرح زکاة دے سکتے ہیں تو دیگر صدقات واجبہ بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ نفل بھی دے سکتے ہیں بلکہ صدقہ نفل تو ہر مسلمان کو دے سکتے ہیں امیر کو بھی دے سکتے ہیں جو امیر ہے جیسے ہم نے بیان کیا کہ وہ لیکن جو ہے وہ حاجت مند ہے تو اسے بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں اگرچہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے کو دیں کہ جو مستحق کے زکاة ہیں یا ان افراد کو دیں کہ جو مستحق تو ہیں لیکن وہ اپنے آلی نسب کی ویسے زکاة نہیں لے سکتے جیسے سادات کرام ہیں تو انہیں نفلی صدقات دیں کہ نفلی صدقات ان کے لیے لینا بھی جائز ہے آپ کے لیے دینا بھی جائز ہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے گی تو نفلی صدقات جو ہے وہ دے سکتے ہیں اسی طرح نفلی صدقات جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں دیگر اہل و آیال قریبی رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں تو نفلی صدقات میں اتنی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے آپ کسی بھی مسلمان کو دے سکتے ہیں مسلمان ہونا جو ہے وہ نفلی صدقے کے لیے شرط ہے کہ آپ مسلمان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں باقی جو ہے وہ آپ جو صدقہ واجبہ ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ شرع فقیر کو ہی آپ ادا کریں اچھا بیچ میں آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ شرع فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی سوال کرے تو کیا اس کو زکاة دینا جائز رہے گا ایسا تو نہیں کہا اس نے سوال کیا تو ہم اس کو زکاة اس کے لیے سوال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں لیکن اگر کوئی وہ مستحق زکاة ہے اور کوئی اسے زکاة دے دیتا ہے تو زکاة ادا ہو جائے گی وہ اپنے اس سوال کی وجہ سے گناہگار ہوگا اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے یعنی یوں سمجھ لیجی کہ ذمہ داری جو ہے وہ صاحب نصاب کی ہے کہ وہ تلاش کرے یعنی لوگوں کو موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ سوال کرنے کے اوپر آ جائیں جو مالدار ہے اس کو چاہیے کہ فقراء کو تلاش کر کر کے اور ایک اچھے انداز سے ان کے پیچ کی جائے ان کو زکاة دی جائے تو انشاءاللہ ثواب میں بھی اضافہ ہوگا ہم نے شروع میں اسلامی بہنوں کی مہندی کا مسئلہ بیان کیا تھا اس پر کچھ میسیڈز ہیں تو کیا مخصوص ایام کے اندر نیل کاٹ سکتی ہیں یعنی آخوں تراش سکتی ہیں یا نہیں یا اس کی بھی معانت ہے دیکھیں جس وقت انسان پر جو ہے وہ غسل فرض ہے کوئی شخص ہے کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے تو اب غسل فرض ہونے کی حالت کے اندر جسم سے اپنے نہ کوئی بال جدا کیے جائیں اور نہ ہی جو ہے وہ ناخن جدا کیے جائیں یہ بیان کیا علماء نے کہ اس حالت کے اندر ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا یہ جو ہے وہ مکروح ہے اپنے سر کے بال بھی کٹوانے ہیں یا جو ہے وہ خط بنوانا ہے تو اس حالت میں ہرگز نہ جائیں کہ جب غسل فرض ہو ہاں غسل فرض نہیں ہے تو اب جو ہے وہ بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں اسلامی بہنوں پر خواتین کے اوپر جو غسل فرض ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ مخصوص ایام ختم ہو جاتے ہیں اس دوران نہیں ہوتا اس دوران وہ غسل کریں گی تو غسل اترے گا نہیں تو اس دوران جو ہے وہ غسل ناخن جو ہے وہ کاٹ سکتی ہیں ہاں جب ایام ختم ہو گئے اور ابھی غسل نہیں کیا اب یہ ٹائم جنابت کا ٹائم ہے اس میں ناخن کاٹنا منع ہے ایک میسید ہے کہ غیر ضروری بار انسانی جسم کے کیا ان کو جلا سکتے ہیں ان کو چھپانے کا دفن کرنے کا حکم ہے تو کیا جلایا جا سکتا ہوں جلا بھی سکتے ہیں یعنی جلانے پر کوئی گناہ نہیں ہے مگر بہتر جو اس کا طریقہ بیان کی گئے وہ یہ کہ اسے دفن کر دیا جائے ٹھیک ہے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اسالے سواب کے لیے کسی کو عمرہ کروانا چاہتے ہیں تو کیا جس کو عمرہ کروایا جا رہا ہے وہ گھر کا فرض ہو سکتا ہے یا باہر سے ہی کسی کو لینا پڑے گا جی بلکل گھر کا فرض بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہے جو شخص خود کروانا چاہ رہا ہے وہ خود اپنا بھی جا کر خود بھی عمرہ کر سکتا ہے کہ اب اسالے سواب ہے تو وہ خود عمرہ کرے گا اور عمرہ کر کے اپنے اس عمرے کا سواب جو ہے وہ اپنے والد یا والدہ کو جو ہے وہ اسالے سواب کر سکتا ہے ٹھیک ہے محمد عبیر صدرہ قادری اتاری اکارہ پنجاب سے سوال پوچھ رہے کہ موبائل میں بنائی کی تصویر کا کیا پرنٹ نکالنا جائز ہے جاندار کی تصویر کا پرنٹ نکالنا جو ہے وہ حرام ہے جب تک ڈیجیٹل صورت کے اندر ہے اور وہ جائز تصویر ہے تو تو اس پر تصویر کا وہ حکم نہیں آتا جو حرام ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس کا آپ پرنٹ نکالیں گے اور وہ جاندار کی تصویر ہے تو وہ حرام ہے اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں جسم پر مخصوص تصویریں خود کر جو نا وہ مشینوں کے در ہی ہوتا ہے جو کل اس کی کیا شرح حکم کیا ہے اس کا دیکھیں ٹیٹوز بنوانا جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے اوپر لانت ارشاد فرمائی کہ لان اللہ الواشیمتہ والمستوشیمتہ کے گدوانے والی پر جو ہے وہ لانت ہے تو یہ گدوا کر جو ہے وہ اس دور کے اندر بیتا تو سراخ کر کے جو اب جدید طریقے سے مشینوں سے ہوتا ہے پرانے دور میں کسی اور طریقے سے ہوتا ہوگا ٹیٹوز جو ہے وہ بنوائے جاتے ہیں تو یہ حرام ہے اس کی اسلام میں ہرگز ہرگز اجازت نہیں اور یہ تغییر بھی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جو آپ کو جسم عطا کیا ہے آپ کے پاس وہ جسم اللہ کی امانت کے طور پر ہے اس میں تغییر و تبدیلی کی اجازت نہیں ہے خود شیطان نے اپنا بیان کیا کہ میں ان لوگوں کو حکم دوں گا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّا خَلْقَ اللَّهِ کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا تو اللہ کی خلقت کے اندر تبدیلی کریں گے تو پتہ جلے کہ شیطان کا کام ہے شیطان خود کہہ رہے کہ میں لوگوں کو یہ کام کرواؤں گا تو مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے اب اگر کسی نے بنوا لیا لاعلمی کے دور میں جہالت کے دور کے اندر معلوم نہیں تھا تو اولاً تو سچی توبہ کرنا اس کی لازم ہے اللہ عزیز کی بارگاہ میں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز موجود ہے اب اس کو کیا کیا جائے کیونکہ ایسی کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو دوبارہ جو ہے وہ اگر ان کو مٹوانے کی بات کی جائے تو دوبارہ وہ مٹیں گی بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ بنی تھی یعنی اب ان میں جسم میں دوبارہ سراخ ہو کر ہی جو ہے وہ مٹ سکتی ہیں تو اب اس کو مٹانے کیلئے تکلیف دینے کی انسان کو اپنی جسم کی ہرگیز اجازت نہیں ہے بعض لوگ کئی اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں تو اب اس کو دوبارہ خدوا کر مٹوانے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی ایسا ٹیٹو بنتا ہے یا کوئی جو ہے اوپر کوئی جو ہے وہ سٹیکر وغیرہ چپکا کر کوئی تصویر چپکی ہوئے جسے کھرچ سکتے ہیں تو تو اس کو بالکل کھرچیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہے نام لوگ لکھوا لیتے ہیں تصویر اس کے سکتے نظر لوگنام بھی جو اپنے لکھوا لیتے ہیں تو اب اس کو اگر یوں ہی مٹانا ممکن ہے کہ جناب دوبارہ جسم میں سراخ کرنا پڑے گا کھودنا پڑے گا اس کو اور پھر ہی جو ہے وہ مٹے گا تو اب اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنے جسم کو تکلیف دینا ہے اور یہ جائز نہیں ہے ہاں اب اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اس کی نمود و نمائش نہ کریں لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں اس کو چھپا کر رکھیں اگر کسی کے سامنے ظاہر ہو تو بندہ بتا بھی دے کہ یار غلطی سے ہو گیا تھا لیکن اب میں نے توبہ کر لی کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر وہ بھی خود جو ہے وہ بنوانے کے لیے چل پڑے تو اس چیز کو حد تل امکان چھپائیں تاکہ آپ کا ایک وہ گناہ ہے اس گناہ پر جو ہے وہ پردہ بھی پڑا رہے اور کہیں کوئی اور مسلمان اسے دیکھ کر اس گناہ میں مبتلا نہ ہو تو جہاں اس بات کا اندیشہ ہو وہاں سامنے والے کی اسلاح کی بھی کوشش ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر سلسلے کا وقت ختم ہو رہا جی ملک غلام شبیر ڈی جی خان مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ صدقے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ گھر والے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں جی صدقے کا گوشت گھر والے کھا سکتے ہیں یا نہیں صدقے کا گوشت صدقہ جو ہے وہ دو طرح پہ ہو سکتا ہے ایک ہے صدقہ ہے واجبہ کہ منت مانی کسی چیز کے لیے کہ بچہ جو ہے وہ بیمار ہوا تو راہ خدا کے اندر جو ہے وہ یہ جانور زباہ کروں گا یا راہ خدا میں یہ دوں گا تو اب تو گھر والے نہیں کھا سکتے بلکہ نہ گھر والے بھی نہیں کھا سکتے باہر والے بھی جو غنی ہیں اغنیاں ہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے وہ فقط فقارہ کا ہی حق ہے اور ایک یہ کہ ویسے ہی جو ہے وہ جان کا صدقہ جو ہے وہ ہمارے ہاں دے دیا جاتا ہے تو وہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے تو وہ گھر والے کھا سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ گناہ نہیں ہیں ہاں بہتر یہ ہے کہ جب صدقہ نکال رہے ہیں مقصود جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرنا ہے تو زیادہ ثواب اس صورت میں ملے گا جبکہ آپ جو ہے وہ اس سے اپنا نفع منکتے کر کے فقط اللہ کی رضا کے لئے کسی غریب مستحق کو دیں تو ایسی صورت میں زیادہ جو ہے وہ ثواب حاصل ہوگا تو یہ طریقہ ہی اختیار کیا جائے خود نہ کھایا جائے لیکن اگر کھاتے بھی ہیں تو حرج نہیں ہے پھر صدقے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جیسے عقیقہ ہے عقیقہ بھی جو ہے وہ شکر نعمت کے طور پر ہوتا ہے وہ بھی صدقے کے اقسام میں سے ہی ہے تو عقیقہ کا گوشت جو ہے وہ سب کھا سکتے ہیں اس کے قربانی کی طرح ہی جو ہے وہ تین حصے کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے خود قربانی کا گوشت بھی جو ہے وہ صدقے کا حکام میں آ جاتا ہے لیکن جو خاص طور پر یوں صدقے کا گوشت نکالا جاتا ہے بلاؤں کو دور کرنے کے لیے جان مال کا صدقے کے دینے کے لیے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ غریبوں کو جو ہے وہ کھلائیں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بڑی فیملی ہے خاندان والے ہیں اب اس کے اندر کسی نے اپنے بال بچوں کا نکالا اور دیگر جو بہن بھائی رہتے ہیں ان میں سے کسی کے گھر میں دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبشی الامین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے 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 آہو علماء سے پوچھ لے